ڈیو ایڈکیشن میاوالی سے پرنسپل دانی سکول کے ناروہ سلوک پر افزازہ تنظیم میں بھی بیندان میں آگئی پرنسپل دانی سکول کی نوکری سے فارغ کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے اراغہ کے ساتھ پرنسپل دانی سکول کے نامناسب روئیے پر افزازہ تنظیموں کا رد عامل سامنے آگیا عود داران کا کہنے تھا کہ پرنسپل دانی سکول کو فوری طور پر نوکری سے فارغ کر کے سخت کاروائی کی جائے پنجاب متحدہ محاض میاوالی کے جنرل سیکٹری کی ایسی سے بھی کام کر رہا ہوں آج سیو صاحب کے ساتھ جو ناروہ روئیہ رکھا گیا اگر انتظامیہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے گی تو تمام ٹیچر برادری جو ہے اور یونینز جو ہیں وہ اپنا راست اقدام اٹھانے پر مجبور ہوں گے ہمارا بھرپور مطالبہ ہے کہ سیو صاحب کے ساتھ ہونے والی یہ جو ناروہ روئیہ رکھا گیا انہیں حراسمنٹ میں رکھا گیا ان کے خلاف کاروائی کی جائے اور سخت سخت ایکشن جنرل سیکٹری اسازہ اسیسوائشن کا کہنا تھا کسی ایڈوکیشن کے ساتھ پرینسیپل کا ناروہ سلوک اسازہ کے لیے دلی دکھ کا باعث بنا میرا جی مطالبہ ہے تمام ہمارے سٹیک ہولڈر سے ایڈوکیشن کے جو وزیر تعلیم ہیں اس کے علاوہ سیکٹری سکول ایڈوکیشن سے جناب ڈپٹی کمیشنر میاواری سے کہ اس پرینسیپل کو جس نے حکومتی ریٹ کو چیلنج کیا اس کو نوکری سے نہ صرف نکالا جائے بلکہ اس پر اس کے خلاف تعدیبی کاروائی کی جائے کہ انہوں نے جو رویہ اختیار کیا عزت محب سی ایڈوکیشن کے ساتھ وہ کسی طرح بھی وہ مناسب نہیں ہے ہم اس کی پردور مضمت کرتے ہیں اسازہ کا مزید کہنا تھا کہ ڈپٹی کمیشنر میاواری اور صبائی وزیر تعلیم مراد راس فوری ایکشن لے کر انصاف کے تقاضے پورے کریں کیمرمن شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز میاواری شئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بلاول ہاؤس ملتان میں آج مصروف ترین دن گسارا مزفرگیٹ سے مسلم لگنون اور دیرہ غاز خان سے جمعیت علماء سلام کی بڑی وکٹیں اڑا دی ملتان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بلاول ہاؤس ملتان میں مختلف وفود سے ملاقاتیں کی جمعیت علماء اسلام دیرہ غازی خان شہر کے صدر محمد جعوید خان سمرو اور مسلم لگنون کے پی پی دو سو تیہتر سے ٹکٹ ہولڈر ملک جمیل احمد پنوہا پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے تحصیل علی پور میں مسلم لگنون کے صدر ملک جعوید پنوہا ڈسٹری کونسل کے وائس چیرمن ملک عابد محمود بھابا بھی ساتھیوں کے ہمراہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے بلاول بھٹو زرداری نے پارٹی مفلر پہنا کر خوش آمدید کہا ملتان پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھنے والے صحافیوں نے بھی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی میں مختلف سیاسی رہنماؤں کی شمولیت سے دیگر پارٹیوں میں حل چل مچ گئی ہے پیپلز پارٹی نے سیاسی جمعود کو توڑ دیا ہے الیکشن جب بھی ہوں اب اقتدار میں جالے ہی ایں گے جنوبی پنجاب سیکریٹ کا قیام صرف لولی پاپ ہے چیرمن سریکستان نوجوان تحریک مہر مزر عباس قات نے بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی اور سریک کی اجرک پہنائی بلاول بھٹو نے انہیں سریکی صوبے کے قیام کا یقین دلایا بلاول بھٹو زرداری سے پاکستان پیپلز پارٹی لیہ کے اہددران اور کارکنان نے بھی ملاقات کی اس موقع پر سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی مخدوم احمد محمود خواجر زوان عالم عبدالقادر شہین رکر قوم اسمبلی مار اشاد سیال اور نواب زادہ افتخار خان بابر سمیت دیگر موجود تھے کیمرائمین آمیر شاہ کے ساتھ امجد ملک ملتان چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا پانس روزہ دورہ ملتان مکمل انہوں نے پارٹی رہنماؤں کی وفات پر ان کے اہلہانہ سے تازیت کی بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب کا دورہ بہت اچھا رہا بہت خوشحبریاں ملیں گی چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری حسنہ باد میں دربار حضرت پیر پتھان خواجہ شاہ سلمان توسوی کے سجادہ نشین خواجہ اطاولہ کی ریعشگاہ پر گئے ان کے برادر نسبتی محمود خان کے انتقال پر تازیت کی چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری دربار حضرت شاہ شمس تبریز حبزواری کے سجادہ نشین سید اون رضا شمسی کی ریعشگاہ پر بھی گئے والد مرہوم زائد حسن شمسی کے انتقال پر تازیت کی بلاول بھٹو زرداری جلیل آباد کالونی میں پیپلز پارٹی کے رہنمہ امجد مال کی ریعشگاہ پر بھی گئے ان کی اہلیہ کی انتقال پر اظہار تازیت کیا بلاول بھٹو زرداری نے پیپلز لیبر بیورو پنجاب کے صدر ملک بشیر احمد کے انتقال پر ان کی اہلیہ اور صاحبزادے وقاس بشیر سے تازیت کی روحی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب اور ملتان کا دورہ بہت اچھا رہا آپ سب کو بہت اچھی خوش خبریاں ملیں گی اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری نے ہاتھ ہلا کر کارکنوں کے ناروں کا جواب دیا جیالوں نے جیے بھٹو جیے بلاول کے نارے لگائے اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری بزریا موٹر وے رحیم جارخان روانہ ہو گئے سابق وزیر اعظم سید جوسر وزاگلانی صدر جنوبی پنجاب مخدوم احمد محمود فیصل کریم کنڈی ایمین نواب زادہ افتخار علی خان علی قاسم گلانی سمید دیگر بھی ہمراہ تھے بلاول بھٹو زرداری رحیم جارخان میں دو دن گزاریں گے اور دس سبتمبر کی رات دوبارہ ملتان آئیں گے جبکہ گیرہ سبتمبر کو کرون لال اسن میں ورکرز کنونشن میں شرکت کریں گے کیمرمین محمد حارون کے ساتھ امجد ملک ملتان ابھی آپ کو بتائیں شئرمین پیپرز پارٹی بلاول بھٹو موٹروے کے ذریعے رحیم جارخان پہنچ گئے ہیں بلاول بھٹو کا استقبال گل پاشی کر کے کیا گیا جبکہ موٹروے انٹرچینج نارہ بھٹو سے گنجھ اٹھا بات کریں گے ویورو چیف آسن صدیق سے آسن بتائے گا چیرمن پاکسن پیپرز پارٹی بلاول بھٹو رحیم جارخان پہنچ گئے ہیں اقبال آباد انٹرچینج پر کارکونا نے استقبال کیا جنرل سیکٹری جانزے گل سمیز یہاں پر تمام ورکر کارکونا نے یہاں پر جوش تھے گل پاشی کی کہ ان کا استقبال کیا گیا آج چیرمن بلاول بھٹو یہاں پر پہنچ گیا کارکونا کا جوش دیکھنے میں آ رہا ہے استقبال دیکھ رہا ہے کہ کل کا دن اور پرسوں کا دن بڑا اہم ہوگا یہ بھٹو سب سے پہلے اس کے بعد آپ نے دیکھا جو جوش جو خروش جو ولولا اور جو جذبہ ہمارے در علاقے میں آج آپ نے دیکھا ہے وہ دیدن ہی تھا اور اللہ کی میربانی سے صحیح سلامات ہیں اور صحیح سلامات چلے گئے ہیں آگے بہترین ہم نے استقبال کیا ہے بہت ہی پر جوش ان کا خیر بند دم ہوا ہے مہینہ شباہ صاحب آپ کے پاس ورکر کنوینشن سے خطاب کرنے ہیں ورکر آپ کے پاس کٹے ہوئے تو کیا سمجھیں ورکر سے خطاب کیسا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بٹو زرداری صاحب کا ہمارا یہ دورہ ہے یہ تاریخی دورہ ثابت ہوگا اور حکمان طولہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے تابوت میں یہ آخر کیل ثابت ہوگا لوگ مہنگائی کی وجہ سے اور بہت سے مسائل کی وجہ سے پریشان ہیں اور اس کا بدلے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بٹو کو اپنا مسیحہ سمجھتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ مسیحہ ہیں آنے والی حکومت ہماری جماعت کی ہوگی عوام کے مسائل حال ہوں گے نعرہ بٹو نعرہ بٹو گونج رہا ہے ہر ورکہ جو ہے جیاللہ بڑا پر جوش ہے کہ مرضی کی عادت آپ ان کے پاس آئی ہے یہ انشاءاللہ جو ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو استقبال ہوا ہے یہ تاریخی استقبال ہوا ہے جنوبی پنجاب کا ہزاروں میں اور سینکڑوں گاڑیوں نے چیرمن بلاول بٹو کا استقبال کیا ہے اور اگلے دو دن بھی انشاءاللہ تعالی رحمیار خان ظلے میں آپ صرف ایک ہی آواز سنیں گے جیے بھٹو یہ بوٹو ہے جو موٹر و انٹرچینج پہ جیے بھٹو کے نعرے لگائے جا رہے ہیں وہ ورکہ کانوہ برجوش ہے لوگ یہاں پر کٹھے ہیں اور بات کی جا رہے ہیں کیونکہ آج پلاول بھٹو یہاں پر آ چکے ہیں جمال دین والی مزارے ہیں یہ تاریخی دورہ ثابت ہوگا بیورج فاسمہ بگا کر رہے تھے آپ کا شکریہ ناصرن کچھ بات کریں چمبر آف کامڈر سمال ٹریڈرز کی تو انہوں نے پروپرٹی ٹیکس میں تین گناہ اضافے کو مسترد کر دیا ہے صدر چمبر سمال ٹریڈرز ملتان کا کہنا تھا کہ اضافی ٹیکس سے چھوٹے تاجروں کا پرہ حال ہو چکا ہے صدر چمبر آف سمال ٹریڈر ملتان کے ادھران کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی صدر چمبر آف سمال ٹریڈر ملتان چہز زفر اقبا صدیقی کا کہنا تھا کہ حکومت نے ایک ہزار فوٹ والے دکان کے مالک کو جبری سیل ٹیکس میں ریجسٹر ہونے کا کہا ہے جو سراصل ظلم کے مترادف ہے ان کو جبری سیل ٹیکس میں ریجسٹر ہونے اور پوائنٹ آف سیل مشین لگوانے کے نوٹس جاری کیے ہیں جن کی ادم تعمیل میں دس لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے اور دکان بھی سیل ہو سکتی ہے یہ ایک ظالمانہ اور ریاستی جبر کا ایک حصہ ہے زفر اقبا صدیقی کا مزید کہنا تھا کہ تاجروں کو ریجسٹر نہ ہونے پر دس لاکھا جرمانہ ہوگا جو کسی صورت قبول نہیں پنجاب سرکار نے زلین دہ زامیہ کو بھاری جرمانے کا ٹاسک دیا ہے جس کی وجہ سے چھوٹے تاجر پریشان ہیں ان کا کہنا تھا کہ حکومت زیر ٹکسوں کے وصولی نہ کرے یہ بھی غنی وزیر خزانہ صاحب کی ہے جو امپورٹ ہو کے یہاں تشیب لائے جب وہ وزیر خزانہ تھے چھوٹے تاجروں کا مزید کہنا تھا کہ سنوار کو آٹی آفس کے بار احتجاج کیا جائے گا حکومت نے تین گناہ اضافی ٹیکس واپس نہ لیا تو اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے کیمرہ میں نعیم قریشی کے ساتھ ماجد کلاسرا ملتان ناسون میک کو کا بشلی سارفین کی جیبوں پر بڑا ڈاکا 31报 37 روز کے بل بھیج دیئے زائی دن کی ریڈنگ کر کے سارفین سے کروڑوں روپے اضافے نکال لیا گئے میک کو نے جنوبی پنزوان خر کے سارفین کو رواما 31 روز کی بجوائے 37 روز کے بل بھیج دیا زائی دن کی ریڈنگ کے زریعے سارفین کی جیبوں سے کروڑوں روپے اضافے نکال لیا گئے ہیں رجن پر کے سارپین میٹر کٹنے کے درسے ازدارت اداقیوں کرنے پر مجبور دوسرے جانب سرکاری ریکارڈ کے مطابق میکپو کی ریکاوری شرعہ 105 فیصد تک پہنچ گئی ہے جبکہ ناپرا قوانین کے مطابق بشلی کی تمام تقسیم کار کمپنیز ایک ماہ سے زائد ریڈنگ نہیں کر سکتی زنوبی پنجاب کے شہریوں نے زائد بلنگ پر میکپو کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے جانب کمیشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد کی زیر صدارت اشاہ خورنوش کی قیمتوں سے مطالب جائزہ اجلاس ہوا جس میں کمیشنر نے زخیرہ اندوزوں اور گرہ فروشوں کے خلاف کارروائیاں کرنے کا حکم دے دیا ہے کمیشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد کی زیر صدارت پرائز کنٹرول باری جائزہ اجلاس منقید ہوا کمیشنر ڈاکٹر ارشاد احمد نے لپنی کمیشنر کو مہنگائی کنٹرول کرنے کا ٹاسک سانپ دیا اور کہا کہ زخیرہ اندوزوں اور گرہ فروشوں کے خلاف کارروائیاں تیز کی جائیں گرہ فروشی زخیرہ اندوزی معاشرے کا ناصور ہے اور اس کا خاتمہ ضروری ہے بہاولپور میں دودھ اور دہی بھی مہنگا ہو گیا دونوں چیزوں کے قیمتوں پر دس روپے کلو اضافہ کر دیا گیا بہاولپور میں دودھ اور دہی بھی مہنگا ہو چکا ہے دونوں چیزوں کے قیمتوں پر دس دس روپے کلو کا اضافہ کر دیا گیا دہی ایک سو روپے کلو سے بڑھ کر ایک سو دس روپے کلو ہو گئی شبکی دودھ نوے روپے کلو سے بڑھ کر ایک سو روپے کا ہو گیا ہے شہری کو کہنا تھا کہ حکومت ہمارے حال پر کچھ تو رحم کرے جنوبی پنجاب نے مہنگائی کا توفان مختلف شہروں میں آٹا مہنگا ہو گیا بیس کلو آٹے کا تھیلہ بیس روپے اضافہ کے بعد ایک ہزار دو سو بیس روپے کا ہو گیا جبکہ فلورٹ میلز اسوسییشن کے اہتداروں کا کہنا تھا کہ گندم کا سرکاری کوٹا جاری ہونے سے ہی آٹا سستا ہو گا بڑھتی ہوئی قیمتوں پر فلورٹ میلز مالکان بے بس اوپن مارکٹ میں گندم کا ریٹ 2150 روپے من ہو گیا فلورٹ میلز اسوسییشن کے نمائندے سردار خلیل رحمان لغاری نے روحی کو بتایا کہ سرکاری گندم کا کوٹا ملنے پر آٹے کی قیمتوں میں کمی ممکن ہے دی جی خان میں آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ بیس روپے اضافہ کے بعد بارہ سو بیس روپے کا ہو گیا خلیل رحمان لغاری کا کہنا تھا کہ سرکاری کوٹا جاری ہونے سے ہی آٹا سستا ہو گا فلورٹ میلز اسوسییشن کے نمائندے کا مزید کہنا تھا آٹے کی سرکاری ریٹ پر گندم ملنے سے اوپن مارکٹ میں گندم کا ریٹ ٹوٹے گا اور آٹا سستا ہو گا آٹے کی ایک ہفتے قبل قیمت پچپن روپے کلو تھی اب بہتر روپے فی کلو میں فروکت ہو رہا ہے آٹا مہنگا ہونے پر شہری پریشان ہیں حکومت کو چاہیے کہ گندم کا سرکاری کوٹا فوری جاری کرے تاکہ شہری فاکوں سے بچ سکیں دیرہ غازی خان کے باغسی فاکوں پر مشبور دالیں بھی مسید مہنگی ایک ہفتے کے دوران دالوں سے قیمتوں میں پندرہ سے بیس روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا دیرہ غازی خان میں دالیں بھی غریبوں کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں ایک ہفتے میں مختلف دالیں پندرہ سے بیس روپے مہنگی ہو گئیں دال چنہ پندرہ سے اضافے کے بعد ایک سو پچاس روپے کلو ہو گئی دال مو ایک سو اسی جبکہ دال مسور ایک سو ساٹھ روپے کلو تک فروقت ہونے لگی مہنگائی جو ہے وہ تو ہے یہ تو افیکٹ ہے بہت مہنگائی ہے چاہے دالیں ہیں چاہے گوشت ہیں چاہے گھی ہیں چاہے چینی ہیں لیکن اس گورمنٹ نے ابھی تک کنٹرول نہیں کیا یہ افیکٹ ہے ہم تو یہ کہنا چاہیں گے کہ کنٹرول کرنا چاہیے اس گورمنٹ میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کنٹرول ہو مہنگائی کے ستائے شہری دالوں کی قیمتوں میں اضافے پر پریشان ہیں جبکہ دکاندار کہتے ہیں کہ مہنگائی کے باعث گاہ کم ہو گئے ہیں چنہ سفید تیز ہو گیا ہے چنہ سفید تو میرے بھائی چالیس روپے کلو تیز ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا دالیں بھی اسی طرح جا رہے ہیں مہنگائی جا رہی ہے قوت خرید بڑھتی جا رہی ہے اب دیکھیں یہ ملازم فارق بیٹھے ہیں ہم فارق بیٹھے ہیں کاروبار ختم ہو رہا ہے مہنگائی کی وجہ سے کاروبار ختم ہو گیا ہے اور تو کچھ نہیں ہے حکومت کو چاہیے کوئی اس کے اوپر غور کرے کچھ غریبوں کا خیال کرے کچھ پاکستان کی عوام کا خیال کرے شہریوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی کم کر کے غریب عوام کو ریلیف دیا جائے کیمرامین ریحان علی کے ساتھ آشی رشپاک روہی ڈیرہ غازیہان دوسر جانے ملتان میں سورجکن روٹ پر تجاوزات کی بھر بار ہے شہری کہتے ہیں متعدد بار درخواستوں کے باوجود تجاوزات کے خلاف آپریشن نہیں کیا جا سکا ٹرافک گھنٹو بلوک رہنا معمول بن گیا ہے منادر ہیں شہر ملتان کی اہم شہرہ سورجکن روڈ کے جہاں تجاوزات کی بھر بار ہے تجاوزات مافیہ کے ساتھ میلی بغت کا الزام لگا دیا درخواستیں دیئے ہیں ایڈمنسٹریٹر کو کمیشن صاحب کو کہ میربانی کریں یہ لوگوں کے گزرنے کے لئے فٹ پات بنے ہوئے ہیں اس کو ختم کیا جائے نجاوزات ہیں اس سے آنے جانے والے لوگوں کو سخت مشکلات درکار ہیں ہماری انتظامیاں سے کئی بار ہم نے اپیل کیا کہ اس چیز کو یعنی رفع دفع کرائے جائے لیکن انتظامیاں کی ملی بغت سے یہ سب کچھ ہوتا ہے شہریو کہنا تھا کہ ریڈے بانوں کے بائیس روڈ پر ٹریفک کا گھنٹوں جام رہنا معمول ہے دکانداروں نے فٹ پات پر سامان رکھ لیا پیدل چلنے والوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے یہ عوام کے پیدل چلنے کا راستہ ہوتا ہے لیکن ان تاجروں نے فٹ پات کو اپنی دکانے بنائی ہوئی ہیں تو میں یہ گزارش کرتا ہوں اعلیٰ قیادت سے کہ فل فور اس کا فور ہی اپریشن کیا جائے شہریوں کہنا تھا کہ اہم سڑک پر تجابزاد ذلی انتظامی کی کارکردگی پر سوال یا نشان ہے شہر ملتان کی اہم شہراؤں میں شمار ہونے والے سورج کنڈ روڈ پر تجابزاد کے بائیس ٹریفک کا جام رہنا معمول بن گیا ہے شہریوں کے کہنا ہے کہ انتظامیہ فل فور ایکشن لیتے ہوئے تجابزاد کا خاتمہ کرے تاکہ شہریوں کو ریلیف مل سکے کہ ہم نے میں نشت گزر کے ہمرا حسیم شہزاد ملتان ناؤسن والدین کی سہولت کے پیشے نظر سیکری بلدیات پنجاب کا بڑا فیصلہ سوبے بھر میں سیول ریجسٹریشن فیسوں میں واسے کمی کر دی گئی ہے مہگمہ بلدیات نے لیٹ اندراج کی مدد بڑھا دی مخصف فیسوں میں چار ہزار روپے تک کمی کر دی گئی سیکری بلدیات پنجاب نورلمین مینگڑل کا احسن اکتام سامنے آیا سوبے بھر میں سیول ریجسٹریشن فیسوں میں واسے کمی کر دی گئی ہے کمپیوٹرائز پیدائش شموات نگاہ اور تلاک سرٹیفیکیٹ کی فیس تین سو سے کم کر کے دو سو کر دی گئی جبکہ پیدائش کے لیٹ اندراج ساٹھ دن کے اندر فیس دو ہسار سے کم کر کے دو سو روپے کر دی گئی ہے دوسری جانی سوشل ویلپیر کی جانی سیر ریجسٹریشن فیسٹریشن 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 فیس سینٹر میں ٹریننگ سینٹر کے لیے جگہ موجود ہے اور اب ایک اچھی خبر اسلامی ایڈیوارسٹی بہاورپور پاکستان بھر میں بارویں نمبر پر آ گئی ہے پڑھائی میں چوتھی پوزیشن وہ اس چانسٹر پروفیسر ڈاکٹر آرثر میں بھو خوش ہے کہتے ہیں ابھی اور بھی منزلیں تیہ کرنا باقی ہیں ایڈیوکیشن کی حالیہ رینکنگ کے مطابق اسلامی ایڈیوارسٹی پاکستان بھر میں بارویں جبکہ جنوبی پنجاب میں پہلے نمبر پر ہے ہم الحمدللہ اس سال ٹوئنٹی ون یونیورسٹی پاکستان سے رینک ہوئی ہیں ہم اس پر ٹورت نمبر پر آئے ہیں اسلامی ایڈیوارسٹی نے ٹیچنگ کٹیگری میں پاکستان بھر میں چوتھی پوزیشن حاصل کی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر آتر محبوب کا کہنا تھا کہ طلبہ اور مہنتی استاذہ کے باعث سب کچھ ممکن ہوا جلد پاکستان اور دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں آئیں گے نہ صرف ہماری ٹیچنگ بلکہ ہماری ریسرچ ہماری تمام ایکٹیوٹیز میں ایکسلنس اور کالیٹی جو ہے وہ ہمارا فوکس ہوگا فیکلٹی بھی اسے کمیٹیڈ ہے ایڈمیسٹیشن بھی سٹوڈنٹ بھی تو یہ اوورال ایک بہت اچھا ماحول بن رہا ہے جس سے فائدہ یہ ہے کہ جو نئی جنریشن اسلامی یونیورسٹی میں ٹرین ہو رہی ہے پروڈیوس ہو رہی ہے انشاءاللہ یہ فیوچر میں ملک کی جو ورک فورس ہے اس میں ایک بہت اچھا اضافہ ہوگا وائس چانسلر ڈاکٹر اتر محبوب نے بتایا کہ ابھی اور بھی منزلیں تیہ کرنا باقی ہے ہمارا مقصد یونیورسٹی اور طلبہ کی بہتری کے لیے اقدامات کرنا ہے کیمرمن اکرن شاہین کے ساتھ محمود زہیر بہاولپور ناصرین پلانٹ فر پاکستان محیم کے تحت ملتان کی صحافی کالونی میں شجرکاری محیم کا آغاز کمیشنر اشواط احمد اور ڈیپٹی کمیشنر نے پودا لگا کر محیم کا افتتا کر دیا ملتان سفائی کمپنی کی جانب سے ایک ہزار بڑے پودے لگایا جائیں گے صحافی کالونی کو سرسر بنائے جائے گا کمیشنر اشاد احمد و ڈیپٹی کمیشنر آمیر کریم نے پودا لگا کر محیم کا افتتا کر دیا کمیشنر ملتان کا کہنا تھا کہ وزیر آزم کے ویجن کے مطابق تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز اور شہر بھر میں شجرکاری مہم جاری ہے سرکاری داروں کو دیئے گئے اہداف کے مطابق صفائی کمپنی کی جانب سے صحابی کالونی میں ایک ہزار سے زائد پودے لگائے جائیں گے ڈپٹی کمیشنر آمیر کریم خان کا کہنا تھا کہ صفائی کمپنی شہر کو گرین بنانے کے ساتھ صفائی پلان بھی تیار کر رہی ہے تقریباً کچھ چار لاکھ پلانٹس ہے اگست کے مہینے میں ہمارا ٹارگٹ تھا نائنٹی تھاؤزنڈ ہم نائنٹی تھاؤزنڈ لگا چکے ہیں اور انشاءاللہ اپنے ٹارگٹ سے زیادہ لگائیں گے اور ان کی کیر بھی کریں گے انشاءاللہ صحابیوں نے صحابی کالونی میں شہرکاری پر انتظامیہ کے شکریہ ادا کیا کیمرمن ایڈی نواز کے ساتھ گوھر رحمان ملتان